اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل تو آج میں آپ کے ساتھ کیمہ کرڑی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو کیمہ کرڑی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ پانچ سو گرام کیمہ لیا ہے اور اس کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر ادرک لسن اور ایک میڈیم سائز پیاس کو اچھی سے بلند کر کے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون میں اس میں ریڈ چلی پاورڈر رہی ہوں ون ٹو ٹی سپون میں اس میں دھنیا پاورڈر لوں گی اور اس میں زیرہ پاورڈر بھی ون ٹی سپون جائے گا اور اس کے ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون نمک جائے گا جو بیسک مسائلیں ہیں وہ ہی اس میں ڈلیں گے اور اس کو میں اچھے سے گلا لوں گی ہمیں پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بلند کرتے وقت اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اس میں میں ٹو سے تھری ٹیبل سپون آئل کا ڈال کے اس کو اچھے سے بھون دوں گی کی تو اب میں کڑی بنانے کے لیے اس کی لسی تیار کروں گی جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ پیسن اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو کپ دہی کے دہی ایک دن پہلے کا آپ لیں اور رات کو اس کو باہر راک دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے کھٹا ہو جائے تب ہی آپ کی کڑی جو ہے وہ اچھی بن پائے گی تھوڑی سی کھٹاس ہونی چاہیے اس میں اور اس میں میں ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی شامل کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر دوں گی اور لسی بنا لوں گی اس کی اور اب میں اس کے سالن کی تیاری کروں گی تو سب سے پہلے میں دیسی گھی لے رہی ہوں تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس میں میں زیرہ ڈال دوں گی ون ٹی سپون اور اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اس کو میں اچھے سے سیزل کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کورما مسالہ جی ہاں کورما مسالہ میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون دیسی کی اور کورما مسالہ یہ دونوں ہماری کڑی میں لائیں گے ایک امیزنگ ٹیسٹ جس سے ہماری کڑی جو ہے بہت ٹیسٹی ہو جائے گی اب میں تھوڑی سی اس میں رسی ڈال کے اس کا مسالہ اچھے سے تیار کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ساری کی ساری لسی شامل کر دوں گی تقریباً ڈیڈ لیٹر میں نے پانی لیا ہے اور اب میں اس کو کرنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک سے ڈیڈ گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی اور اب میں اس کے پکوڑے تیار کر لوں گی جس کے لیے میں نے ایک پیاز میڈیم سائز کا اور ایک آلو لیا ہے اور اس میں مسالے ڈالوں گی وان ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ وان ٹی سپون سابت دھنیا وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون چاٹ مسالہ کٹی ہوئی لار ملچ وان ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر وان ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون میں اس میں لے رہی ہوں تو میں اس میں بیکنگ سوڈا نہیں ڈال رہی اور میں اس کو اچھے سے اب مکس کر لوں گی اور اس میں میں بیسن تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ میں اس میں بیسن کا ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی پہلے پانی ڈالنے سے پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس سے میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنا پانی ڈالنا ہے میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں دہی کا شامل کر رہی ہوں تو آدھا گلاس کافی ہے بیٹر بنانے کے لیے تو اب میں ڈالوں گی ہرا دنیا اور ہری مرچ جتنی چاہیں آپ اس میں ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں جتنا سپائسی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ایک گرم تیل کا میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں اس کے پکوڑے بنا لوں گی میڈیم سلو فلیم رکھنی ہے زیادہ ہائی پہ نہیں بنانے تو دیکھ لیں کتنے کرسپی ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو پکوڑوں کو اس کڑی کے اندر ڈال لوں گی جو کہ ہماری سیمٹی پرسنٹ کک ہو چکی ہے کڑی اور اس میں ہم میں پکوڑے ڈال کے مزید پندرہ منٹ کے لیے اور پکا لوں گی اس میں آپ کو پکوڑوں میں بیکنگ سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے پکوڑے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور اس میں حلوہ بن سکتے ہیں تو اب ہماری تقریباً کڑی تیار ہو چکی ہے میں اس کو پانچ منٹ مزید رکھوں گی تاکہ تھوڑی سی اور تک ہو جائے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور تک ہو جاتی ہے تو اینڈ میں میں اب اس میں جو ہم نے کیمہ تیار کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کا تڑکہ تیار کر لوں گی دیسی گھی میں نے ڈالا ہے تھری ٹیبل سپون اس میں تو تھوڑا سا میں اس میں زیرہ ڈال لوں گی کڑی پتہ اور ثابت لال مرچ میں نے ڈال دی ہے آٹھ سے دس دانیں اس کے اور اب ہمارا تڑکہ بھی تیار ہے اور میں اس میں کڑی میں ڈال دوں گی تو اس کے بعد میں کیمہ بھی اوپر اس کے مزید ڈال لوں گی جو میں نے آدھا رکھ دیا تھا تو ہوپ سو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ